یہ عزیز عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت کا نام ہے یعنی مولد عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت والی جگہ مجھے لے جاؤ اگر یہ نبیوں کے میلاد والی جگہ دیکھنا قابل اطراز ہوتا تو سرکار فرماتے جبریل احمی سے کہ مجھے لے چلو وہاں آئے اور آنے کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ بہتلم اقدس شریف میں جب تشریف لائے تو آپ کو اس سارا سفر کرانے والا کون ہے براک براک کی تیزی کیسی ہے جہاں اس کے پہلی نگاہ جاتے ہیں پہلا اس کا قدم وہاں چلا جاتا ہے جو رفتار ہے اس کے بارے میں ایک اور بات یہ سمجھنے کے قابل ہے برگ کہتے ہیں بجلی کو یہ سیگہ ہے صرف مشبہ کا صرف مشبہ کے سیگے میں جتنے روح بڑھتے جائیں اتنا مانے بڑھتے جاتے ہیں معلومہ عام بجلی کو برگ کہتے ہیں براک اس کو کہتے ہیں جس کو بجلی نہ پہنچ سکے اس کا نام ہے براک جب حضرت نبی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سارا سفر کر کے آئے تو براک کی رفتار کے لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام جو نماز میں کھڑتے ہیں وہ تو نماز سے بھی فارغ نہیں ہوئے ہوں گے آگے کھڑے انتظار کر رہے ہیں ادھر قبر میں کھڑے تھے ادھر انتظار کرنے والوں میں کھڑے ہیں اس سے کیا نتیجہ نکلا نبی ایک وقت میں کئی مقامات پر موجود ہونا چاہے کوئی عمر مانے نہیں ہے